نبی کا طریقہ ہمارے لئے کافی ہے نبی نے کوئی کمی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آداب ہمیں سکھا دیا ہے تمام تر تعلیمات ہمیں دے دی ہیں تمام راستوں کا بیان کر دیا ہے اب اللہ کے نبی کے طریقے اور راستے کے علاوہ کسی اور کے طریقے اور راستے کے ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے رمضان المبارک میں ہم غور کریں ہم نے روزہ رکھا کس کے طریقے پر ہم نے نمازیں پر ہی کس کے طریقے پر ہم نے سہری کیا افطار کیے کس کے طریقے پر ترابی کی نماز ادا کی کس کے طریقے پر اللہ نے حکم دیا عبادت کرو طریقہ کس نے بتایا راستہ کس نے دکھایا رہنمائی کس نے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ یہ ہماری نجات کا راستہ ہے اللہ نے نبی اور رسول کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ جاکہ اللہ کا پیغام سنا دو اس لیے بھی بھیجا کہ اللہ کا پیغام سنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغام پر اس طرح سے عمل کرنا ہے اس کا یہ طریقہ ہے اس کا یہ راستہ ہے یہ بھی بندوں کو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے اس لیے لمضان میں جس طرح سے ہم نے نبی کے طریقے اور سنت پر چلنے کی کوشش کی لمضان کے بعد بھی ہمیں نبی کے طریقے اور راستے پر چلنا چاہیے اور ہر قسم کی بدعت سے بچنا چاہیے اللہ کے رسول کی سنت ہمارے لئے کافی ہے بدعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی عبادت کریں نیک عمل کریں عبادت کا کام ہو دعوت و تبلیغ کا کام ہو کوئی بھی کام ہو نبی کا طریقہ موجود ہے صحابہ اکرام کا طریقہ موجود ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے کسی اور کا طریقہ حملیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم ملے جانے والی ہے